جیو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین کا سوشل سائنس یعنی سماجی سائنس کا کوششن پیپر اور یہ سولو ہے اور اگر آپ کو اس کی سولو کی پی ڈی ایف چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی اور اگر ویڈاوٹ سولو چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی پورا پیپر سولو کر رہا ہے میں نے کیس کر آئے کے کوششن آتے ہیں ایک نمبر کے کتنا ہیں گے دو کے کتنا ہیں گے تین کے ساری ڈیٹیل سمجھاؤں گا بس آپ بینہ اسکپ کیے آپ پھر تک جڑے رہے ہیں کیونکہ بیچ بیچ میں جو آپ اسکپ کر جاتے ہیں وہ ہی ہو سکتا ہے کہ ایمپورٹنٹ ہو آپ کے لئے تو یہ یہاں پہ دو سو تیرہ ہے اور اس کا سیٹ ون ہے سیٹ اگلا بھی سیٹ ہم کریں گے دو ہوں گے اس میں ایک ایک کر کے کریں گے پہلے اس ویڈیو میں پہلا اگلی ویڈیو میں دوسرا تو دونوں دیکھ لیجئے گا تاکہ پیپر میں آپ کے کسی کام آ جائے ہدایت دیکھ لیے تالیبینوں اپنے سوال نامیں کے پہلے صفحے پر اپنا رون نمبر ضرور لکھیں گے جو آپ کو کوششن پیپر سوال نام آیا اس پہ یہاں پہ اپنا رون نمبر لکھ لیجئے گا اس کے بعد مہربانی کر کے اپنے سوال نامیں کو جانچ لے کے تمام صفحات اور سوالات کی اتنی تعدادیں جتنے پہلے صفحے کے اوپر چھپی ہے اس بات کو بھی جانچ کریں گے سوالات سیریز میں یہ سب دیکھ لیں گے اس کے بعد یہ اے بی اور سی ڈی میں کوئی ایک جواب منتخب کرنا ہے تالیبینوں کو اور دیئے گئے جواب نام میں صحیح جواب دیں اور یہ اس میں ٹک مت لگا دیں نہ کبھی کوششن پیپر میں ٹک لگا دیں بلکہ جواب اس جواب کے اندر لکھنا ہے معروضی سوال کے ساتھ ساتھ سبھی سوالات کے جواب دیئے گئے وقت کے اندر دینے مطلب وقت کے اندر ہی دینے آپ کو جواب تالیبین جوابی کافی میں رول نمبر کے علاوہ کوئی پہچان نشان نہ بنا ہے اس سے انپیانسوں سے خارج کر دے جائے گا اپنے سوال نامے پر سوال نامے کے کوڈ نمبر یہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے پرچہ سوالات یا یک وقت دو زبانوں میں فرام کیا جائے گا شگ و شبہ پر انگلیش کو ورجن کو ہی معتبر جاننا چاہیے یعنی وہ ہی سب سے بیس چلیے شروع کرتے ہیں تین گھنٹے کا وقت ملے گا اور کل مارکس ہوں گے اور سو مارکس ہوں گے اب آپ سوچ رہا ہوں گے اسائیمنٹ کے کدھر چلے گا وہ سب اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے لیکن ٹوٹل جو پورا وہ ہوگا وہ سو نمبر کا ہوگا اور اپنے حساب سے باتنوں سے ریوائٹ کر لیتے ہیں اب ہدایت جو ہیں دو تین یہ پڑھ لیتے ہیں کیا ہدایت ہے تمام سوالات لازمی ہر سوال کے ماضی اس کے نمبر درج کیے گئے ہیں مطلب اسی کے سامنے نمبر دیئے گئے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ ماروزی سوالات میں ہر ایک کے چار متوادل جوابات ہیں آپ کو درست جواب چن کر جوابی بیاز میں لکھنا ہے جوابی بیاز کے ساتھ نقشہ منسلی کے اس کے اندر نقشہ بھی ہے اسے بھی کریں گے تو پہلا سوال یہ بنتا ہے ہمارے سامنے کے مندل زیل میں سے کون سا وید سب سے پہلے لکھا گیا ساتھر وید سام وید رگ وید اور جیجور وید تو اس کا جواب ہے رگ وید رگ وید جو ہے وہ سب سے پہلے لکھا گیا ہے اب اسے یاد رکھنے کا بھی ایک آسان طریقہ ہے کہ کیسے اسے یاد رکھا جائے رگ وید سب سے پہلے جو لکھا گیا ہے رگ وید یاد رکھنا ہے کہ رگ وید جو لکھا گیا ہے وہ سب سے پہلے لکھا گیا ہے اس کے بعد دوسرے سوال پہا جاتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ مندرجہ زیل بیانات میں سے جو ہے کونسا بیان اصلاحی فرما روائی کو ظاہر کرتا ہے تو آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے سربراہ مملکت یعنی ہی ہیڈ آف اسٹیٹ الیکشن کے ذریعے منتخب شخصیت تیسرا سوال ہے یہ ایک ایک نمبر گئیں صرف آپ کو اس معنصر لکھنا ہے مندرجہ زیل میں سے کونسا ماحول کی قدرتی اجزہ سے منتعلی ہے یعنی کونسی ایسی چیز ہے جو قدرتی اجزہ ماحول سے منتعلی ہے زراعتی میدان پارک سڑکیں یا فضا فضا بھی بولتے ہیں فضا بھی بولتے ہیں دولوں میں سے کچھ بھی بول سکتے ہیں تو ایٹموسفیر جو ہے یو فضا جو ہے وہ کس سے منتعلی ہے خدرتی اجزہ سے منتعلی ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر چار ہے کہ مندرجہ زیل میں سے ماحول کی حیاتی جز کی نشاندہی کیا آبو ہوا کسی بھی چیز کو زندہ رکھنے کے لئے آبو ہوا سب سے اہم چیز ہوتی ہے آبو ہوا ہی نہیں ہوگی تو بالکل جو ہے سب چیزیں کیا ہو جائیں گی بیکار ہو جائیں گی اور وہ کسی کام کی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں کیا ہے سوال نمبر پانچ اور امپورٹنٹ سوال ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کیا اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کنی دو ایسی تعلیمات یعنی ٹیچنگ کی وضاعت کریں جو گوتم بودھ کی چار اشرف صداقتوں کو شامل ہیں اشرف صداقتوں میں شامل ہیں دو ایسی تعلیمات کی وضاعت کرنی جو گوتم بودھ کی چار اشرف صداقتوں مطلب سچی صداقتوں میں شامل ہیں تو وہ دو ایسی تعلیمات کیا ہے ویسے تو بہت ساری تعلیمات ہیں لیکن ان میں سے ہمیں کونسی تعلیمات بتانی ہے دو تعلیمات بتانی ہے تو اس کا جواب دیکھئے میں نے یہ لکھ رکھا یہاں پہ دو بتانی ہیں ویسے تو کئی ساری ہیں تو یہاں پہ دو ان کی تعلیمات جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے خواہش تراشنا پھر دکھ کی وجہ ہے ملک جیسے اسے انسان کی خواہش بڑھتی آتی ہے تو وہ جو ہے دکھ بڑھتی آتی ہے اگر خواہش پر فتح حاصل کرنی جائے تو سبھی دکھوں کو دور کیا جا سکتا ہے اور آپ پائشوں پر فتح حاصل کرنی اس آٹھ حصہ پر مشتمل راہ اختیار کو انجام دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں صرف اتنا ہی لکھنا ہے کیونکہ ہمارا جو جتنا ہے اتنا ہی تو لکھیں گے باقی آپ ایکسٹرا پوائنٹ ہیں جیسے صحیح عادتہ صحیح کرام صحیح اعمال یہ سب نہیں لکھیں گے بس جتنا تھا اتنا ہی لکھنا ہے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں اگلا سوال کیا ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر چھے ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم انسانوں سے کیسے متاثر ہوتا ہے کسی ایک مثال کی مدد سے سمجھائی تو اس کا جواب بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لئے تیار کیا گیا ہے آپ اس کا جواب بھی دیکھ سکتے ہیں ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم انسانوں سے کیسے متاثر ہوتا ہے کسی ایک مثال سے سمجھنا ہے یعنی بائیو ڈائیورسٹی یعنی حیاتی تنو یعنی بائیولوجیکل ڈائیورسٹی سے مختصر شکل ہے حیاتی تنو یا حیاتی تنو ایک اسطلاح ہے ہم اس کا استعمال زمین پر زندگی کے تنو کو بیان کرنے کے لئے کرتے ہیں جس میں طبی معاہول کے مختلف اجزاء ہیں جیسے درجہ حرارت مٹی اور پانی میں شامل ہے اگر سادہ اسطلاح میں حیاتی تنو کسی خطے کی جنس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی چیز ہوتی ہے جو بھی ماحول میں چینجز ہوتا ہے جو بھی بدلہ ہوتا ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ کیا کرتا ہے متاثر کرتا اسے ہلا کے رکھ دیتا ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر سات ان دو دفعات کی وضاحت جن کے ذریعے آئین میں شہریوں کا استحضال کے خلاف حق کی گارنٹی ہے تو یہ بڑا اچھا سوال ہے آج کے حساب سے بھی کہ شہریوں کو آئین کے آرٹیکل بائیس اور چوبیس کے ذریعے استحصال کے خلاف زمانت دی گئی ہے استحصال کہتے کسی میں سے سمجھ لیں استحصال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا مالوں مزدور ہے سرکار نے تیہ کر دیا کہ بھئی آپ کو چار سو روپے ایک دن کی مزدوری نہیں دیں لیکن وہاں چار سو روپے وہ لکھوا رہا ہے کونٹریکٹر لیکن دے تین سو رہا ہے کہ اگر بھائی کرنا ہے تو کرو ورنا میں دوسرا مزدور رکھ لوں گا وہ تین سو میں تیہ آ رہے ہیں تو یہ بجارہ مجبوری میں کرنے کو تیہ آ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں اب کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے تو اسے بولتے ہیں استحصال کے مجبوری کا فائدہ اٹھانا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو تیہ سو چوبیس جو آرٹیکل ہے اس کے ذریعے استحصال کے خلاف زمانت دی گئی ہے انسانوں کی تجارت اور بندوہ مزدوری کی ممانیت یعنی انسانوں کی تجارت اور اس کی کوئی خلاف ورزی قانون کے مطابق قابل سزا ہے فیکٹریوں وغیرہ میں بچوں کی روزگار کی ممانیت مطلب بچوں کو کام پر نہیں رکھا جائے اگلا سوال ہے کہ غریبی وہ جمہوریت کی سب سے بڑی آفت یعنی بین کیوں سمجھا جاتا ہے وضاحت کریں تو اس کا جواب میں نے یہاں پہ لکھ رکھا ہے بہت صاف لکھا ہوا ہے بہت اچھا پلیس جو ہے آپ ہم سے اگر جڑے ہوئے ہیں تو پلیس لائک کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے تو اس کا جواب ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بھوکے شخص کے لئے ووٹ کے حق کا کوئی مطلب اس کی پہلی ضرورت کھانا ہے یعنی روٹی ٹھیک ہے ووٹ نہیں بلکہ نوٹ مطلب کھانا غریبی اسی لئے غریب کو جمہوریت کے لئے زبردست نحوصہ تافت سمجھا گیا ہے در حقیقت یہ یہ ہے پری کی طرح محرومیوں اور عدم مساوات کی اصل جڑے انیس سو کی دہائی میں غیر غزائی مدد جیسے کپڑے روزگار رہائش تعلیم وغیرہ کو غربت میں شامل کیا گیا اسری مرحلے میں غربت کو حقوق کے منظم مرہومی کے ساتھ جوڑا گیا اسی ویاسے غریبی کو جمہوریت کے لئے سب سے بڑی آفت یعنی بین سب مطلب کہنے کا یہی ہے کہ جو غریبی ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگ جو غریب ہوتے ہیں وہ کچھ دیکھو سارے نہیں کچھ جو ایسے ہوتے مچارے ان کو کھانے کی ضرورت ہو تھی مرنو یوروپ میں دسوی صدی کے بعد جاگر رانہ اقتصادیت یعنی فیڈول اکنومی میں کی گئیں مختلف تبدیلیاں بیان کیجئے کیا کیا یوروپ میں دسوی صدی کے بعد جاگر رانہ اقتصادیت میں تبدیلیاں کی گئیں وہ آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کرنا ہے تو اس کا جواب بھی میں نے یہاں پہ بہت صاف سترا کر کے لکھ رکھا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ جاگر دارانہ نظام نہیں رہا نہیں رہا تاکہ نہیں رہا تاکہ لوگ آسانی سے زندگی گزار سکے زوال کے کچھ صدیوں کے بعد کے دور میں نشاندہی معاشی زندگی کی ایک کم تر سکے کی طور پر کی تھی یہ سیاسی تبدیلی اور خلفشار کا بھی ایک دور تھا شہری زندگی تجارت مبادلہ زر میں زوال آ گیا تھا بچ گئے تھے لیکن وہ صرف کھوکلے کھولتے جس کا کوئی حقیقی معاشی رول نہیں تھا سڑکے خراب ہو چکی تھی تبادلہ ایشیا کی جگہ زر یعنی منی نے لے لی تو یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی کیونکہ آپ دیکھیں نوٹ آ گیا تھا کرنسی آ گئی تھی بارڈا سسٹم ختم ہو گیا تھا تو اس ویسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو سفیڈویل سسٹم کی تبدیلی آئی تھی جا گردار آنا اقتصادیت ختم ہو گئی تھی اور یہ ساری باتیں ہوئی تھی اگلا سوال ہے کچھ سوال تو آپ کر لی جیگا اگلا سوال فرانسی انقلاب کے اہم نقاط بیان کریں تو جہاں پہ فرانسی انقلاب کے اہم نقاط کیا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھئے فرانسی انقلاب کے اہم نقاط جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ نئے ٹیکس قانون کے لئے منظوری حاصل کرنا چاہتا تھا یعنی جو پہلے لوگوں نے اس ویسے کیونکہ نئے ٹیکس لگ رہا تھا تیسرے طبقے نے ٹیکس کاری میں مساوات اور پہلے کے دو جو لوگوں کو خصوصی مراد دی جاتی وہ نہ دی جائے اس نے خود کو نیشنل اسمبلی اور بادشاہ سے اختیار حاصل کر لیا تھا فرانسی دستاویز انسانوں اور شہریوں کے غقہ اعلانی یعنی مین ڈیکلیر آف دا رائٹ آف دا مین آف سیٹیزن اختیار گیا اور سترہ سو اکیانوے میں فرانسی آئین کی تمہید میں شامل کیا گیا اس پر آزادی کے اعلانی کا اثر تھا جس میں سب انسانوں کو مساوات عوام کے اختیار اور آزادی جائدات تحفظ کا حق تعلیم کا حق بولنے کا حق غریب وں کی حضرکار مدد کا حق وغیرہ سوال نمبر جو گیارہ ہے ہمارے پاس دیکھیں اس کے اندر جو سوال آت میں پہلے آپ کو بتا دوں کبھی آپ سوچ رہا ہوئے کتنے سوال آت ہیں توتن سوال آت بس تیس سوال آت ہیں اور میں سارے ہی سوال کر دوں سوال نمبر گیارہ ہے اقتصادی میدان میں سنتی پوزیٹیو امپیکٹ کیا پڑ ہے اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے بہت دھیان سے آپ دیکھ سکتے ہیں اقتصادی میدان میں سنتی انقلاب کے مضبط اثرات سنتی انقلاب کے ذریعہ عوام شہریوں کے طرف نقل و حرکت کرنے کا حوصلہ دینا یعنی جو گاؤں کے لوگ تو شہریوں سماج پیدا ہوا دوسرا فائد ہوا کہ لوگ شہروں کے سماج پیدا ہو گیا لوگ یہاں کے بارے میں سیکھ کر شاپ یا فیکٹریوں کے قریب ہی رہنے لگے یہاں ان کو روزگار کے موافع دستا ہو اور وہ کچھ کے قریب رہنے لگے جس کو روزگار ملنے لگے لیکن فیکٹریوں میں کام کرنے کے حالہ ٹھیک نہیں تھے اس کے راوہ رہنے کے مکان حرزان سہر بھی خستہ تھی مطلب یہ چیزوں کی کمی تھی فیلان ہمیں مضبط بتانے تو مضبط بتانے اگلا سوال سولہ سو میں انگریزوں کے ذریعے ہندوستان کے ساتھ تجارت کو کنٹرول پرنے کے لئے اختیار کیے گئے مختلف طریقے بہن جو سولہ سو میں انگریزوں کے ذریعے اندوستان کے ساتھ تجارت کی گئی تو اس میں کون سے طریقے اختیار کیے گئے ان کو جہاں پر بتانے تو اس کا جواب بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے بہت ساف شترہ ہے اور اگر آپ اب یہ بھی جڑے ہیں تو پلیز لائک کر دی سولہ سو میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی گئی ایسٹ انڈیا اس کمپنی کو برطانوی حکومت کے تائید حاصل تھی اس کی مدد سے انگلینڈ برہ صغیر ہن تک اپنی علاقہ سرحد توسی کرنے کا اہل ہو چکا تھا ٹھیک ہے مطلب انگلینڈ برے صغیر ہن تک اپنی جو ہے پورا علاقہ پھیلا دی تھا سولہ سو تیرہ میں پہلی فیکٹری قائم ہو چکی تھی سولہ سو پندرہ میں سر تھامس نے مغل بادشاہ جہانگیر سے آگرہ احمد آباد اور بروچ میں مزید فیکٹری کھولنے کی اجازت حاصل کر لی ان کی سب سے زیادہ اہم مدارس کو جنوبی ساحل اور انہوں نے قلاب فیکٹری بنوائے جسے فوڈ سیڈ چارج کیا گیا یہ ہندوستانی سرزمین پر کمپنی کے ذریعہ حاصل کی گئی پہلی خود مختار ملکیت دیرے دیرے کمپنی نے اپنے تجارتی جال پھیلایا تو اس طرح انہوں نے انگریز انہیں اندوستان میں تجارتی کے ذریعے پورے بھارت کو کنٹرول میں کرنے اب اس کے بعد تیروا سوال آتا ہے آپ کا وقت بینہ برباد کی راجہ رام موہن رائے کا یہ بطور سماجی مذہبی اسلاح کار رول کی میں پیدا ہوئے اپنے بھائی کی بہو کی درگت سے جسے ستی ہونے کے لیے مجبور کیا گیا تھا جذباتی طور پر اس کا گہرہ اثر پڑا انہوں نے اپنے رواج کو جر سے ختم کرنے کا زم کیا اس سلسلے میں انہوں نے اس زمانے میں رائی ناجائز سماجی اور مذہبی رواج کو چیلنج کیا انہوں نے 1828 میں ہر بہو سماج قائم کیا پہلے شخص تھے جنہوں نے ستی کے رواج کو چیلنج کرنے میں پہل قدمی کی اور جلد ہی انہوں نے حیات جنگ شیئر دی اور اس طرح یہ ایک نہ ہو سکت تھی ستی کی رسم ختم برطانوی پولیسیو کی وجہ سے کسانوں کو کچھ بغاوتیں کیوں ہوئیں وضاحت کریں اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں نو آدیاتی بندوبست نے زمینداروں کو زمین کا مالک بنا دیا یہ ہے جب نو آدیات ہوئی انہیں نئے علاقوں پر غفظہ گرام آر دھاڑ کر گیا لیکن وقت پر ادائی نہ ہونے کی صورت میں ان کی زمین کو فروخت کر دیا جاتا تھا کسان وقت پر ادائی نہیں کرتے تھے تو ان کو زمین کو فروخت کر دی تھے اس کی وجہ سے زمینداروں کی فصل نہ ہونے کی صورت میں بھی کسانوں نے رقم کی وصول پر مجبور ہونا پڑتا تھا یہ کسان اکثر مہا جنہوں سے رقم ادا کیا کرتے تھے مظلوم کسان اس دھارہ ادھار رقم کو کبھی چکا نہیں پاتے تھے جس کے نتیجے میں انتہائی غربت اور خستہ حالی کا شکار ہو جاتے تھے اور بندوہ مزدوروں کے طور پر کام کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے انگریزوں کے زمانے میں کسانوں کی حالت ہندوستان کی مقامی اہمیت کی اہمیت کیا ہے اس کا جواب بھی بہت آسان ہے اور بہت سافت سکرہ میں نے لکھ سکتا ہے آپ دیکھ سکتے پندروے سوال کا جواب مرکزی مقام رکھتا ہے ہندوستان ایشیا برعظم کے جنوب کی طرف پھیلا ہوا ہے تجارتی سمندری راستے مغرب میں یوروپ کی مملکت اور مشرق ایشیا کے ممالک کو جوڑتے ہیں مطلب اس کی لوکیشن کے فائدے ہیں تو پہلی لوکیشن تو یہی ہو گئی کہ برعظم کے جنوب کی طرف پھیلا تجارتی سمندر راستے سے مل گئے جاتے ہیں اس طرح ہندوستان کی جغرافی آئی سیاسی فائدہ حاصل ہے اس کے بعد سوال نمبر سولہ امی کاشت یعنی انٹینسیف فارمنگ اور وسی کاشت کار یعنی فکس ٹینسیف فارمنگ میں فرق واضح یہ دونوں میں کیا امی کاشت اور وسی کار اس کا جواب دی بھائی یہاں پہ لکھا ہوا ہے بہت آسان ہے سمجھتے ہوئے چلیں گے تو کلیر ہو جائے گا جب ہم کسی کاشت کے لیے زمین کا ایک بڑا تکڑا استعمال کرتے ہیں تب ہم اسے وسی و غرز یا پھیلی کاشت کہتے ہیں یہاں بڑے رغبے کی وجہ سے کل پیدا ہوتی ہے تو وسی و غرز یا پھیلی ہوئے وسی یعنی پھیلی وسی کہتے ہیں پھیلی ہوئے جہاں پہ زمین کے بڑے تکڑے پہ پیدا ہوتی محدود یا کسی کاشت کار تھی یونٹ زمین پر بھرپور یہاں کاشت کاری کو محدود زمین دستی آب ہوتی ہے جہاں ایک چھوٹے حصے پہ کاشت کاری کی جائے کھیتی بڑی کی جائے وہ امی کھیلاتا ہے اور جہاں بہت بڑے حصے پہ کی جائے وہاں وسی یہ یاد رکھئے سوال نمبر سترہ ہندوستان میں بارش کی تقسیم انتہائی غیر ہم بار مندرجہ بالا بیان کے حق میں مثال پیش کریں مندرجہ بہر ہم بار یہ ہے کہ کبھی کہیں بارش ہوتی ہے کبھی کہیں بارش نہیں ہوتی کبھی کہیں سوکھا پڑھا رہا ہوتا ہے کبھی بارش ہو جیتی تو اس کے حق میں مثال پیش کرنی ہے تو اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا تو اس کا جواب ہے کہ ہندوستان میں بارش کی مقدار میں زبردست نابرابری رہتی ہے جیسے ہم شمالی میدانوں میں سے مشرق سے مغرب کی طرف بڑھتے ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی ہندوستان میں بارش کی مقدار کم ہوتی یہ یاد رکھ نا کیونکہ ہم شمالی میدانوں میں سے مشرق سے مغرب کی طرف بڑھتے ہیں تو مرکزی ہندوستان میں بارش کی مقدار کم ہوتی اور ہندوستان کے جزیرہ نما خطے میں ساحل سے لے کر اندرونی حصوں تک بارش کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے اور بلندی کے ساتھ ساتھ بارش کی مقدار بڑھتی چلی آئے زیادہ بارش دو سو میٹر والے علاقے مغربی ساحل شمالی مشرقی کی زیدی ہمالی حصوں میں ہوتی ہے پہاڑ علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے چار ایسے رہنمائی حصول بتائیں جو سماجی اور اقتصادی مسابات کو بڑھا دیتے ہیں چار رہنمائی حصول سمجھ میں بھی آ جائیں گے اس کا جواب ہے روزگار کے تقریبا تمام میدان میں کم اس کم عجرت مقرر کی گئی ہے ٹھیک ہے تو پہلا پوائنٹ تو یہ یہ مسابات برابری ہے کہ روزگار میں تمام میدان میں اتنی کم سے کم ملے گی تو یہ مسابی ہے دوسرا مردوں اور عورتوں دونوں کے ساتھ مسابی کام کے لئے مسابی عجرت ہیں اگر مرد کام کرے یا عورت کام کرے اس کو برابر جیسا بھی کرکٹ میں ہوا ہے پہلے عورتوں کو کرکٹ میں کم صرف چندہ میروں بلکہ سب کو موقع ملے اور سب فائدہ اٹھا سکر انیسوہ سوال ہے گرام پنچایت کی آمدنی کے چار اہم ذرائع برائیں جو گرام پنچایت گاؤں میں ہوتی انیسوہ سوال میں تو آپ کو بتانا ہے کہ اس کی آمدنی کیسے ہوتی تو دیکھیں اس کے آمدنی کیسے ہوتی زمین جائدات سامان اور مویشی اوپر ٹیکس لگاتی ہے اس سے آمدنی ہوتی برادگھر یا کوئی دیگر پنچایت کی جائدات جیسی سہولیات کے لئے حاصل کیا جاتا برادگھر بنے ہوتے ان سے بھی حاصل کرتی تک اور تیسرا ہے جرم کرنے والوں سے جمع کیے گئے جرموں کے مختلف اقصام اگر کوئی جرم کرتا ہے یا جانور کسی گھت میں گز جاتا ہے اور جرمانے سے بھی مرکزی حکومت سے حاصل مالی امداد مل جاتی ہے اگلی سوال ہے گورنر کے انتظامی حقوق اور خانون سازی حقوق کی وضا بات کیجئے یعنی انتظامی حقوق اور خانون سازی کیا انتظام کرنے کیا حقوق ہیں اور خانون سازی یعنی منانے کیا حقوق ہیں گورنر کی ان کو بتانا ہے تو اس کا جواب بہت دھیان سے سنیے گا ہر کام عہدے کے ساتھ اختیارات وابستہ ہوتا جو بھی کام ہوتا ہے اس میں سربراہ کی حصہ سپنے کام کو محسر طور پر انجام دینے کے قابل بنا اس کے ذمہ داری ہوتی انہیں اختیارات کی فیرش زمرے میں دار دے عاملہ اختیارات خانون سازی اختیارات مالیات اختیارات عدالت اختیارات ٹھیک ہے اور مبنی اختیارات یہاں ہر طرف انتظامی حقوق اور خانون سازی حقوق پر وضاحت کر سکیں حاملہ اختیارات انتظامی ہندوستان کا آئین گورنر کو ریاست کے سارے انتظامی اختیارات ادا کر دیں تو اختیارات کیا ہوتا ہے جو ان کاموں کی وزارتی کاؤنسل کے صلح مشورہ اور ان کی مدد سے انجام دیتا ہے جس کو سربراہ وزیر علی کی سربراہ اور قانون سازی کا حقوق یہ ہوتا ہے کہ گورنر ریاستی مقننہ کا اٹوٹ حصہ ہے اور اس بنا پر اسے مقصوص قانون ساز اختیارات ملے ہو اسے ریاستی مقننہ کے بلانے اور ملتوی کرنے ہے اسے حقیق کے ریاستی مقننہ کو بلائے اور اسے ملتوی کریں اب اکیس و قوشن ہے ہمارے پاس کہ سپریم کورٹ یعنی عدالت آلیہ کے اصل اور اپیل کردہ یعنی اپلی دائرہ اختیارات کی وضاحت کریں سپریم کورٹ کے اور اپیل کردہ دائرہ اختیارات کی کیا کریں وضاحت کریں تو اکیس و قوشن ہے اس کا جواب ہے سپریم کورٹ یعنی عدالت آلیہ کے اصل یعنی اوریجنل اور اپیل کردہ دائرہ اختیارات کی وضاحت ہے اصل دائرہ اختیارات صرف سپریم کورٹ کو بعض مقدموں کی سیدھے طور پر سمہاتی اختیار مرکزی حکومت اور ایک یا ایک یا زیادہ ریاستی حکومتوں کے درمیان تنازہ یہ سارے سپریم کورٹ کو اپیل کردہ یہ کرتی سپریم کورٹ کے وئی جو اگر دو ریاستوں کے درمیان جگڑا ہو رہا تو انہیں سل جاتی اپیل دائرہ اختیارات اپیل کردہ جو بھی اپیل کر نچلی عدالت کے خلاف عالی عدالت کے ذریعے سماعت اور فیصلے کرنے کا اختیارات اپیل دائرہ اختیارات کہا جاتا ہے سپریم کورٹ آئینی دوائی اور فوجداروں مقدموں کے لئے اپیل کور ہے اگلے سوال نمبر تیس فرقہ پرستی یعنی کمونیزم اور علاقہ پرستی یعنی قوم اتحاد کے لئے کیسے چنو فرقہ پرستی اور علاقہ پرستی بڑا امپورٹن سوال اس کا سوال ہے فرقہ پرستی ایک نہایت پیشیدہ مسئلہ ہے جس کا سامنا ہندوستان کرتا رہا ہے یہ مسئلہ تب قیدہ ہوتا جب کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے مذہب سے ضرورت سے ملک کے لئے خطرناک ہے ہمارے دیش کے لئے بھارت کے لئے خطرناک اس طرح کے احساس مذہب پرستی اور تعصف کو فروغ دیتے ہیں مطلب آپس میں لگائی ہے اور ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لئے خطرناک ثابت ہوئی اور علاقہ پرستی کیا ہوتی اس کو بھی سمجھ علاقہ پرستی قومی اجیتی میں علاقہ آئیات ایک بڑی رکاوٹ ہے کئی معاقعوں پر لوگ علاقہ مفادات کو قومی مفادات پر روک دیتے ہیں اسی لئے علاقہ پرستی قومی اتحاد کے لئے بہت خبر کبھی کبھ لوگ کیا کر دیں اپنے علاقے کو قومی مفادات پر پر روک دیں کہتے ہیں میں چیل ہم اپنے علاقے کی دیکھیں گ بات میں دیکھیں دیش کی تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ علاقے کا پائدہ ہو رہا ہے لیکن وہ دیش کے لئے نقصان بے ثابت ہو سکتے ہیں کہ علاقہ پرستی جو ہے ملک قومی پیاد کے لئے کہیں نہ گئیں چنونتیا کھڑا کر دی تھا اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر چوبیس سوال نمبر چوبیس ہے اور یہ امپورڈنٹ ہے وہ مختلف مانگے بیان کیجئے جو شروعاتی دور کی کانگریزی رہنماؤں نے جو معطل کہلاتے تھے بعض پہلے بیس سالوں پہلے بیس سال کے دوران کانگریز نے متعدد مانگے رکھی انہوں نے نمائندہ مخننہ حدمت کو ہندوستانی رنگ دینا فوجی اخراجات میں کمی تعلیم روزگار اور ہندوستان میں آئی سی ایس یعنی انڈین سیویل سرویس کا انقاذ کاشت کاروں کو بوج میں کمی شہری حقوق کا دفاع عدلیہ کے انتظام سے الگ کرنا عوام کی فلاہ بے پروگرام کی شروعات کی مانگے کی یہ سارے کام جو ہیں کانگریز نے شروعات میں کیے پچیس سوال دیکھ لیں ان طبع یعنی فیزیکل اور سماجی معاشی عوامل کی وضاعت کریں جو ہندوستان میں آبادی کی عوامل کی وضاعت کی جو ہندوستان میں آبادی کی تقسیم حسافت کو متاثر کرتے ہیں یہ سماجی معاشی عوامل بتانے تو دیکھیں سوال کا جواب سوال نمبر بچیس کا پڑھیں تو اور کلیر ہو جائے گا کہ کہنا کی چاہ رہا زمین خدوکال زمین خدوکال کسی مقصوص علاقے کی زمینی سطح بلند اور ناشیبی حصوں کے درمیان چڑائی اور ڈلان کے فروغ کو واضح کرتی یہاں پہنچنا اور رہنا آسان ہوتا ہے یہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے ابو ہوا موافق انسان کے رہنے کے لئے آسان حالات پیدا کرتی یہاں ابو ہوا موافق ہوتی میں سیلا آبی میدان اور سائل میدان آبی کا آبادی کا گرہ پن زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد بھائی 26 وہ سوال ہے کہ کسی جمہوریت میں عوام کی رائے کے رول کی وضاعت کریں یعنی ایکسپلین دا رول پبلک اپونین ان دا ڈیموکریسی تو اس کا جواب ہے 26 مفہوم ہے رائے عام کہلو یا عوام رائے جب آپ ان اسطلاحات کا مزید مسائلہ کریں تو سمجھ جائیں رائے عام عوام مسائل کے کسی موضوع پر عوام کی ایک منظم اور سوچی سمجھ رائے ہے رائے عام کے مختلف تعریف جو کافی حد تک اس کا خصوصیت کا اظہار کرتی رائے عام خیالات کا ایک مجموع ہے خیالات دلیل پر مبنی ہوتے ہیں خیالات جو ہیں وہ کس مبنی ہوتے ہیں دلیل پر مبنی ہوتے ہیں کوئی خیالات پیش کرنے کوئی رائے عام عام کہتے اب 27 و سوال ہے اور اس کے بعد نقش ہیں بس دیکھ 27 و سوال اینی ایسی پانچ علامتوں یعنی انڈیکیٹرز کی وضاعت کریں جو ہندوستان میں عدم مساوات یعنی ڈسپیریٹکس کو ظاہر کرتی تو اس کا جواب دیکھیں عدم مساوات یعنی نابرابری فیقہ سامدنی فیقہ سامدنی فتنے ماشی سرگرمی کی سطح کو اظہار کرتی فیقہ غریبی پچھلے سالوں میں ریاست اور غربت کے تناسب میں گراوٹ دیکھی گئی لیکن شہری اور بنی ریاست نابرابری اب بھی جاری گئے یکسا تعلیم نہ ہونا یہ سب ذراہ ہیں جو نابرابری کی مثال ہیں 28 سوال دیکھتے ہیں کیا ہے ہندوستان کے دیگئے کھاکے میں نقشے مناسب علامتوں کی مدد سے لیبل لگائیں یہ بتانے کار گھوم پہلی پہاڑی اور یہ سب بتانے تو دیکھتے میں اس میں کہاں کہاں کونسی پہاڑی ہے نقشے میں تو یہ کار گھوم ہے اور یہ نرمضہ تھی اور یہ آپ کی آ پہ آ گئی رام تن جن گلو گی پہ اور اور پھر یہ آگئے تو یہ گول نقشہ آگیا اس کے اندر یہ سب بتانے کہاں کھا ہیں یہ آپ بھل دی اور یہ یہ پہ ہمارا ہو گیا پہ پہ اور آپ کو پیدی ایف چاہی تو کونٹیٹ کھر لی ساری چیز ڈی ویڈی کنن لائے تو لائک شیئر ویڈی آگیا